اس علاقے دیوچھو فوج ایک ہے پتہ اتوادی حملہ ہویا ہے تا بڑی خبر ہے اتوادی حملے دیوچھو فوج دے کن جوان نہ دے زکمی ہون دی خبر ہے حملے تو بعد فوج نے علاقے ندازی کی چاروں پاس سے کیرہ پالیا ہے تا ایک ہور حملے دی خبر آ رہی ہے اس علاقے دینا پچھلے دینا تو حالات بڑے ہوئے نے تا واقعی چلتا جنہ کے بشا ہے اور خاص طورتے جکر گل کی تی جاوے تا پچھلے جکر ڈیڑ مہینے دا سی زکر کریے تا کافی زیادہ چنوٹی بڑیا ہویا ہے سرکھیا دستیاں دے لئی پولیس دے لئی جو حالات نے کیونکہ اتوادی لکے ہوئے نے گروپس دے ویچ اور اگے تو اگے ہو جان دے نے تا جیویں ہی انہوں موقع لگ دا ہے تا انہوں دے والو اٹیک کار دیت تا جاندہ ہے حملہ کار دیتا جاندہ ہے تا کل ملا کے ہوں پھر تو ایک خبر ہے راجوری دے خواس علاقے دیوچ فوج دے کیمپ تے آتوادی حملہ ہویا ہے اس تو پہلا بھی دستیاں کی جڑے فوجی سرچ آپریشن کر رہے سانونا تے حملہ ہویا سی اور ہوں تاک جے کر شہادتا دا زکر کیتا جاوے تا کئی جوان شہید ہو چکے نے پولیس کرمی بھی شہید ہوئے نے بے دوشے لوک بھی جڑے نے او شہید ہوئے نے اونا دی موت ہوئی ہے تا تاکل ملا کے اے حالات کافی زیادہ سینسٹیف بنے ہوئے نے پرشن دین آچاسی اے بھی دیکھیا ہے کہ جڑی میٹنگ ہے وہ لائی گئی ہے اور میٹنگ بڑییاں میٹنگ زونیاں نے گرہ منتری دیوالو اور خود راکھیا منتری دیوالو جواب منگیا گیا ہے جڑے چیف آفیسر نے آرمی آفیسر نے توانا تو جواب منگیا گیا کہ کچھ حالات نے اور کس طریقے دن آرے ساریاں چیز زیادے نام نپٹیا جا رہے ہیں پر آجے بھی حالات ہی کہہ سکتے ہے کہ بے بس نے اور کافی زیادہ چلتا جنگ بنے ہوئے تبیرسیوگی کومال پون لائن تے موجود نے کومال کی کچھ جانکاری ہے کیونکہ ایک بار پھر تو اعتوادی حملہ ہویا ہے فوج دے کچھ جوان زکمی ہوئے نے ہن تکتی کی ریپورٹ ہے دیکھو یہ آتنکی انہیں ایک دے بار ہی حملہ کر رہے ہیں دیکھو پہلا جوڑا دے حملہ آجے تھنڈا ہویا ہے دی سی کی کے رجوری چاہ حملہ ہو گیا ہے شروعہ جڑی جمہو سب بھاگ چاہ ملیٹنسی دی شروعہ تھی کی رجوری تو شروع ہوئی تھی رجوری دے ڈاگری علاقے سے اٹاپ ہویا تھی اور دے بعد ایک تو ایک بار جمہو سن بھاگ بھی الگ ایک جلیہ وچ جڑی آتنکی حملے ہوندے گئے اور دیکھو یہ تھے انہوں نے ایک بڑا حملہ کیتا ہے اور سابر توڑا فائرنگ جیڑی 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 ہے دونوں ترکو چل دی رہی ہے پہلے انہوں نے حملہ کیتا ہے تھڑکے نیرے بچے انہوں نے حملہ کیتا ہے کیا پہلے اور جس میں الارٹ جیڑی ہے ساڑے جوان سی گئے جا باز انہوں نے بھی فائرنگ جیڑی ہے دوڑوں ترکو چلے کر دی ہے سارا ایریا علاقے سے جڑا ہو کے ارلے ہویا سارے ہی سارچ اپریشن بھی دی موکے پہنچی ہوئی ہے اسے سپی رجوری موکے نے پہنچے آئے جی جمہوں جیڑی ہے موکے سے کچھ دیر بعد پہنچ جانگے پھر جیڑی علاقہ ہے چاروں ترکو چاروں سائیڈ تو ایک ارلے ہویا ہے لیکن ہر بار آتنکی جیڑی ہے وہ جنگلہ بھی چھپ جاندے تھی لیکن انہوں نے نئی تکنیک لال حملہ شروع کیتا ہے اور نئی تکنیک لال پاڑا دی اچھائی سے بیاندے ہیں اور پھر تو دیکھ دے ہیں سنائپر وار کر دے ہیں اور انہوں نے کچھ ہیں موسیقی جی دیکھو اچھے تھرکل یہ خبر تو نہیں آئی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹار دن پانچ جو آتنکھی تھی گے ہیں جنہ نے انہوں نے سابردور فائرنگ کی تھی ہوں آبیسلی گرجوت جی تو کیمپ دے اوپر فائرنگ ہوتی ہے کہ کیمپ دے ساڑے 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 جوان ہوندے ہو اپنی اپنی پکٹ پوسٹ اوپر پیچھے ہو دیا اور جس طریقے دے بڑا سنائپر وار کر دے آتنکھی ہے نئی چکنیک دے نئی چکنیک دے نئی چکنیک نال آتنکھی جڑے آٹاک کر رہے ہیں جن کو سنائپر وار کر دے تاکیم خیانہ دے جوان دے سیدھے فیر سے اوپر لگے یا تھاکی اوپر لگے جی ایسی سیچویشن جو انہوں نے بڑا سنائپر وار کیتا ہے ہاں ہالان کی نیرا سیگا لیکن تابد اور فائرنگ دولتن کو ہوئی ہے جی بہت بہت شکریہ کومل تمام جانکاری لی تانباد ہے تا میرے سیوگی نے پوری بستار دینا جانکاری دیتی ہے اور انہوں نے بھی دسیا کہ کمی نمی تکنیک دے نال جڑے آتوادی نے انہوں نے والو آٹیک لگا ترکیتے جارے اگے واد آنگیت آج تو شروع ہو رہی ہے سنسردہ بجٹ سیشن نیٹ نیم پلیٹ سمیت کئی مدے نے جناتے ہنگام میں دیا سارے تکال پیش کیتا جاوے گا دیشتا بجٹ آس دیگے کی بجٹ ویچ کی کچھ سمباب ناوانے اس داویہ سی زکر ضرور کرانگے تا ستوی بار بجٹ پیش کرنگے بیت منتری ننملا سیتا رابن منی آچارک ہے کہ جڑی سنمان نیدی یوجنا ہے کسانہ دی اوزدے ویچ وڑوتی ہو سکتی ہے چھ ہزار سلانار پہ ملدے نے کسانہ نو تا اس دے ویچ آٹھ ہزار پہ جڑے اوزدے ویچ سارے ہی بزرگ سکتر ساتھ اوزدے جڑے آندے نے بیشکو پینشن لے رہے ہون یا پھر بہت ودیا انہوں دی انکم ہوئے انہوں دے کو زمین ہوئے تا او بھی اوکارڈ بڑا سکنگے اس طریقے دن آلے ساریاں چیزاں دیتیاں جا سکتی ہیں بجٹ دے ویچ جو بجٹ پیش ہوئے گا تا کتنا کتے سمبابنا ماں جتائیاں جا رہیانے اور دیکھنا ہوئے گا کہ کیوں جڑا ہے وہ بجٹ دے ویچ رہے گا پر اپنے آپ دے ویچ بیہد اہم ہے کہ بجٹ جڑا ہے او تیسری ٹرم موڈی سرکار دا اے پہلا بجٹ جڑا پیش ہو جا رہے ہیں اور اس دے ویچ سبابک طورتے نظرہ ٹکیاں ہوئے ہیں حالاکہ کالنو بجٹ جڑا ہے او پیش ہوئے گا اور اس تو پہلا جڑا آج دی زکر کیتا جائے تا نرملا سیترمان ایک سمدہ سوکھی پاس شرچ کئی ہے تا لیکھا جوکھا دینگے کی کچھ رہا ہے ہون تاک جے کر سالدہ زکر کیتا جائے کیڑے سوبے دے ویچ کنہ خرچہ آیا اور کی کچھ جنیاں پالسیز دینال انکم رہی ہے یا پھر لوکا تک سو بھی داما پہنچائیاں گیاں نے تا ساری چیز زیادہ لیکھا جوکھا بھی دیتا جائے اگے باتے آن شمبو بورڈر دا زکر کرانگے تا شمبو بورڈر دے ماملے دیوچہ سپریم کورٹ دے وچہ ہم سنوائی ہوئے گی ہریانا سرکار دی پٹیشن تے داز یہ کی سنوائی ہوئے گی ہریانا نے ہائی کورٹ دے فیصلے نو چناؤتی دکتی ہوئی ہے ہائی کورٹ نے دس جولائی نو نردیش دیتے سن کی کہفتے دے اندر شمبو بورڈر کھول دیتا جاوے سرکار والے پاسے جڑے بیریکیٹنگ کروائی ہوئی ہے سارا کچھ او ساف کیتا جائے اس دے خلاف ہریانا سرکار سپریم کورٹ پہنچائی ہے اور اب سباویق طورتے نوانے اپنا پاکھ رکھے ہے تا ہریانا سرکار مطابق کانون روستہ نو بنایے رکھن دیلی ایک را جیرا ہے بند کیتا ہوئی ہے پر ہائی کورٹ نے ساف شبدہ دیوے چپنی ٹپڑیاں چے کیا سی کی سرکار را نہیں بند کار سکتی اور ایک اس طریقے دنالور کیوں کیتا گیا تا ہون دیکھنا ہوئے گا سروچ عدالت دیولو کی کو جسٹک فیصلہ اگر بادی آتا فرید کورٹو سانسر سرمجی سنگھ خالصر دا بڑا اعلان سامنے آیا ہے سانسر خالصر دا ایس جی پی سی چونا اون لیکی اعلان سامنے آیا ہے ایس جی پی سی چونا دلے ہی وقت ود تو واد جنیا نے وٹا بناو اونہ نکیا ہے تا امرت پاس سنگھ دنال بھی ملکے ایسی نوی پارٹی بڑاوانگے نوی پارٹی نو بڑاوانگے خاصا نے ذکر کیتا ہے سدازدہی کی آزاد توڑتی امیدوار سانجینہ نے ایک وڈی جت حاصل کیتی فرید کورٹو سانسر نے اور امرت پاس سنگھ خدور ساہیب تو سانسر نے تا ہون اے اپنے اپدے بیچ بیغد ہے ایس جی پی سی چونا نو لیکی اونہ نکیا ہے کی واد تو واد بوٹا بڑھوانگا جان کیونکہ ایلیکشن خونگے تا اوزدہ بچ سباوک تورتے لگا تارچت چاوان اوٹھ رہیانے کی چون جڑیا ہے وہ اس وڑے پاسیوں لڑی جا سکتی ہے چتھے تا کگے چلن دی گال باپو جی نے اوڈو میری ڈیوٹی لائی سی پہلا بی پارلیمنٹ چتو سپیکر نال گل کر سانچ کان واستیوں میں گل کیتی سارا میں اپنی ڈیوٹی نوائی امرت پال دی ساؤں واستے ہون میں جڑی اکھے دی گال پارٹی دی اوگا لے اے میں سوچ دا میرے منچے نہیں ابھی امرت پال اندر رہتے میں کل لائی اپنی پارٹی گٹھن کر لما میں سوچ دا بھئی اسی کٹھے توریے او بھار آجوے تانسی پارٹی دا لان کریے میں نو اینک پینڈانچ پھر کے ہونسلا ہو گیا بھئی میں اپنے حال کے دیا نو این میں لے دیا سیٹنا تانی ہار دا جننا تسی میں نو پینڈانچ جاننا مان ستکار دنے ہو لوگ کی کمالی یونیا فون کر دیا بہت پیار ستکار ملتا ہے ہونکہ امرت پال بار آجوے اسی سنجھے تور تیک پارٹی بنا مانگے جی میں او چونگے جی میں اسی جا مانگے میمبر بنا مانگے پارٹی دے جنہ دی سلان آڑ پارٹی چلو گی کیونکہ سہاں سنگت جی اسی ہونی میری میری لگے کرنا تاہے پانتھواستے چنگی گل نہیں ہوگی پینٹیس سال باد اپنو موقع دیتا ہے کومنے تے میں چونہ بھی اپنے ہی گنجیے نا بہت اکالی دل دے جڑے منتری بھی رہے ہیں بہت ساف اکس وارے بھی بندے ہگیں یا کالی دل دے وچ میں نو سارے آن دے فون آلے کنے بھائی جی تُسھی یک وائی کرو اسی تھوٹے ناڑ تورانگے میں گیا جی اک پارٹی بناوں گا او دوں جدو ممرت پال بار آوگا یا او میں نو کہے بھائی جی بھائی تُسھی پارٹی دا گھٹن کرو جدو میں آؤں گا او دوں اپا ورک کرانگے کٹھے بھائی انہیں تُسھی کام سٹارٹ کرو میں تاں کروں گا میں کلہ نہیں یہ فیصلہ لہنا پارٹی بناوں گا الیکشنا دی تیاری کرو شیرومنی کمیٹی دی ود تو ود پندانچ بوٹاں بناوں ود تو ود اپنے بندیاں دیاں بوٹاں بناوں مارا جنے تھو نو داستی کال میں بہت چڑھ دی کلا کرنی ہے کون دی بہت چڑھ دی کلا ہو جانی ہے بس آپا کٹھے ہو کے تُریے اگر باد آنگی تا در حریانہ دن نو دی ویچ انٹرنیٹ سواما بند کار دیتیاں گئی آنے نو دی ویچ شام چھے وجے تک انٹرنیٹ بند رہے گا بریج پنڈل یاسران لیکے حریانہ سرکار دا اے فیصلہ ہے نو دی ویچ بلک ایس امیس سواما تے بھی روک لار دیتی گئی ہے تا نو دلے دے ویچ دازدی کی پولیس دے بلوش رکھیا دے پرباند کیتے گئی یا تلاری حریانہ سرکار دیگلوں گائیڈ لائنز بھی جاری کار دیتیاں گئی آنے کسے بھی طرح دے ہتھیار لاکھ کی ڈنڈے لیونتے پابندی ہے اچھی آواز دے ویچ ڈی جیچ لیونتے پابندی ہے تاکول ملا کے اے انسٹرکشنز جاری کیتیاں گئی آنے پچھرے سالدہ جکر سکر کیتا جائے تنو دے ویچ ملسا ہوئی وڈے جڑا ہے ویکھنڈوں میں لیا کسیلی کے دنہ تنہ پوراں محول سی اور جس کو بات جس دے مدے نظر ایک فیصلہ لیا گیا ہے اور انسٹرکشنز جاری کیتیاں گئی آنے ادھکاریوں تو بھی سچیت کیا ہے اور میں سبھی لوگوں سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا یہ دھارمی کا کارکرم ہے سماج کے اندر ہم سب مل کر کے رہتے ہیں اور مل کر کے بھائیچارہ آپس میں بڑھتا ہے کیونکہ یہ لمبے سمیں سے برج منڈل کی یاترہ ہمارے جو ماننے والے بھگوان شرکشن کو کیونکہ بھگوان شرکشن کی وہ دھرا رہی ہے اور اس برج منڈل کے اندر وہ آسٹھا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی یاترہ وہ نکلتی ہے میں سبھی سے کہنا چاہوں گا میں وہاں کے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس یاترہ میں سہیو کرنا چاہیے اور مل کر کے آپس میں ہمیں اس یاترہ کو وہ سفل کرنا چاہیے دویش بھاونہ سے یا کوئی اور دکت اس کی طرف نہیں جانا چاہیے ہم نے پرساسم کو بھی اس کے لئے الارٹ کیا ہے کہ اگر کسی پرکار کی کہیں سے بھی کوئی گربڑی آتی ہے تو مستعدی سے اس کے اوپر اگر ودانگے ہن ذکر کردیا یوپی دویش دکانہ تے چھڑے نیم پریٹ ویواردہ جس لو لیکے انڈی اے دی سہیوگی پارٹی سمیت ویروہ دی تیرانے سوال خڑے کی تے رام دے ویس فینسلے دے سمرتن دے ویچ نترے تا پھر اس دے وچالے امام لہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے اتر پردیش دے وچے کامڑے یاترہ دے رادیاں ساریاں دکانہ تے نیم پریٹ لگون دے حکم دا ماملہ پکیا ہویا ہے اسنو لے کے جم کے سیاست ہو رہی ہے تے نشانے تے یوپی دی یوگی سرکار ہے انڈی اے دی سہیوگی پارٹی راشتری لوگدال دے مکھی اتے کندری منتری ینت چودری نے سرکار دے فیصلے دا بروت کیتے تے کیا کہ ترمتے جاتے ادارتے کوئی سیوہ نہیں لیندہ ہر مدے نو ترم دینا جوڑنا ٹھیک نہیں ہے عجیبی سمائے کہ سرکار اپنا فیصلہ واپس لبے خود رامادی پارٹی دے راستبہ میمبر سنجے سنگھ نے اس فیصلے نو دلی تتے پشڑے ورگ دے خلاف دستے تے ناری پاجپا تے تکھے شب دیوار کھیتے نا تو کاور لے کے جانے والا ویکتی کوئی پہچان کرتا ہے جو سیوہ دار ہیں ان کی وہ ایک آشیوات کی طرح وہ پرابت کرتے ہیں گرین کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اپنے کام کوئی اس حساب سے جاتی یا دھرم کے پہچان کر کے سیوہ نہیں لیتا اور نہ ہی اس معاملے کو دھرم جاتی سے جوڑا جانا چاہیے سب پرتشتان اپنا نام لکھیں اب ایک مالک کوئی اور ہو سکتا ہے برینڈ کچھ اور ہو سکتا ہے مکڈونلڈز کیا لکھے گا خطولی میں برگر کین کیا لکھے گا پرانے برینڈ ہیں کسی کے نام ہو سکتے ہیں ایک مالک نے کئی مالک ہو سکتے ہیں سریمتی دروبدی مرمو جی کو رام مندر کے گھاٹا میں نہیں بلایا رامنات کووید جی کو سلنگیاس میں نہیں بلایا یہ تو وہ پارٹی ہے تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ دلیتوں پچھڑوں الفسنکھوں کے خلاف ہے آدیباسیوں کے خلاف ہے دربھاونہ کی راجنیتی کو کھلے آم اور سمویدھان کے خلاف ہے جنت چوزنی جتھے یوپی سرکار دے فیصلی دا ورود کیتا تو در بابا رام دیو دا اس فیصلے نسمرتھن میں ملیا ہے وہ نہ کہہ کہ جتھو رام دیو انہوں اپنی پہشان دستندے ویچ کوئی دکت نہیں ہے تا رہمان نو پہشان دستندے ویچ کی دکت ہے ساریہ نو اپنے نانتے مان ہوندے جب رام دیو کو اپنی پہشان بتانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو رہمان کو کیوں دکت ہو ری چاہیے تو اپنے نام پر تو سب کو بوڑا ہوتا ہے تو نام چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کاریوں کو شدھتا اور پرامانکتا سے کرنے کیا ہو شکتا ہے یعنی ہمارے کاریوں میں شدھتا اور پویترتا ہے تو ہمارا نام چاہیے ہندو ہے مسلمان ہے ہم کسی بھی برگ سے تعلق رکھتے ہیں اجے یوپیدہ معاملہ تھنڈا نہیں ہویا کہ مد پردیش دے اجیندے ویچ اجیائی حکم جاری ہو گیا نگر نگم نے اجیندے ویچ ہر دکاندار تے ہوتل مالکان اپنے نیم پلیٹ لگوندے حکم جاری کر داتے نیم پلیٹ نہ لگوندے پہلی وار دو ہزار پے تاندو جیوار پانجے ہزار پیدا جرمانہ لگایا جاوے گا کچھ ہوتل سنچالکوں خلاف ہم لوگ نے ایس آئی آئر کی ہے لیکن اگر ہوتل سنچالک تو پھر بھی نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کی پوری بیٹھک لے کر ہم لوگ ان کو ایک بار بتا چکے ہیں وہ تمہیں کافی سمیں بھی دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس کاروائی کو کر لیں یعنی ہوتل سنچالک اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں اس کے طور پر ہم ہوتلوں کو بند کرنے کی کاروائی کریں گے اس سارے بیوادے بچالے نیم پلیٹ دا ماملہ سپریم پون پہنچ گیا اس فیصلے دے خلاف ایک گیر سرکاری سنگٹھن نے پورٹیشن ڈاکر کیتی ہے جس تے سووار نو سنوائی کیتی جاوے گی ویل رپورٹ نیوز ایٹین پنجاب